آج بڑی خوش آئند بات ہے سپریم کورٹ نے جو حسین نواز اور تارک شفی صاحب کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے جی آئی ٹی کے اوپر وہ مسترد کر دیئے اور جی آئی ٹی کو کام کرنے کی ہدایت کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اور سپریم کورٹ نے ساتھ یہ اوبزرویشن دی ہے کہ ساتھ دنوں سے ایک دن بھی اوپر معاملہ نہیں جائے گا تینوں ججز اس بات کے اوپر بلکل متفق ہیں کہ جی آئی ٹی میں توالت کی اس کو ڈیلے کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی انفلوئنس اس معاملے میں نہیں لائیں گے جو اعتراضات کیے گئے وہ بہت ہی حیران کن ہیں یعنی دو وہ صاحبان جو وائٹ کولر کرائیم کے ساتھ منسلک رہے ہیں آمیر صاحب اور بلال صاحب جو کہ ایسی سی پی اور گورنر اور سٹیٹ بینک کے نمائندہ ہیں دونوں وہ لوگ ہیں جن کو وائٹ کولر کرائیم کے اوپر عبور حاصل ہے تجربہ حاصل ہے ان کو نکلوارے کے لیے آج اعتراضات کیے گئے اور کہا گیا کہ ان کو آپ نکال دیں جی آئی ٹی سے مقصد صرف دو تھے ایک یہ کہ انفلوئنس کیا جا سکے جی آئی ٹی کو دوسرا یہ ہے کہ جی آئی ٹی سے متعلق مستقبل کی پیشبندی کی گئی ہے یعنی آج آپ یہ ہاں پہ اعتراضات ڈالنا شروع کریں تاکہ کل جی آئی ٹی کو خلاف فیصلہ دے تو آپ کہہ سکے کہ ہم تو پہلی کہہ دیا تھا ہم نے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایک بدترین مثال ہے پلٹیکل یوز کی بھائی وزیر آزم پاکستان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں وزیر خزانہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں جی آئی ٹی کو یا کسی کا یہ کہنا کہ فلانے جی آئی ٹی کا ممبر کسی کے مامے کے چاچی کے پھوپی کے ڈرائیور کے ساتھ اس کا جو ہے وہ دوستی ہے یہ انفلوئنس ہے سو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور کے اوپر ان کو ان اعتراضات کو مسترد کیا اور اب جا کر کے ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں سوپریم کورٹ کے تینوں ججز جو ہے جس طرح سے مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جی آئی ٹی کو کہا کیا جا رہا ہے کہ جی آپ تیرہ گھنٹے ہمیں انویسٹیگیٹ کیا گیا ہمیں ڈاکومنٹس ہمیں کوئسٹنز نہیں بتائے گئے یعنی پیپر میں بچہ پیپر میں اپیر ہو اور بچے کو پیپر پہلے ہی دے دیا جائے کہ آپ یہ سوال تیار کر کے لے آئیں یہ چھوٹی سی خواہش ہے ان کی اور یہ چاہتے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ان کی مرضی کی ہو یہ جو دانیال محصر رانجہ تلال چودری کے اوپر انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنے گی تو ہی ان کو اس پہ اعتماد ہوگا اس کے علاوہ یہ کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پینامہ پیپرز کا کیس بلکل صحیح سمت میں جا رہا ہے میں آپ کو بتانا یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہدیبیا کی انویسٹیگیشن جو آج انہوں نے کہا کہ نیشنل بینک کے جو ابھی پریزیڈنٹ مقرر کیے گئے ہیں یہ وہ صاحب ہیں سعید صاحب جن کے اکاؤنٹس استعمال کیے اس آقڈار نے منی لانڈرنگ کے لیے تین اکاؤنٹس اس آقڈار نے استعمال کیے منی لانڈرنگ کے لیے وہ کمیٹی کے سامنے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے سامنز کے باوجود پیش نہیں ہو رہے اور آج جج صاحب نے کہا کہ ہم ان کے وارنٹ نکالتے ہیں تو پھر اٹورنی جنرل نے پیش ہو کے کہا کہ نہیں جی وہ کل آ جائیں گے اور ابھی اٹورنی جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ اب وہ ابھی کی فلائٹ لے کے آ رہے ہیں یعنی عزت سے کوئی کام نہیں کرنا ہے جب تک پورا ان کو جو ہے وہ پیچھے نہ لگو یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آج بھی وزیر آزم اور وزیر خزانہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکے جی آئی ٹی کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ کو پی ٹی آئی کیسے کر سکتی ہے ہم تو اپوزیشن میں ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھئے کہ پی ٹی اے کو استعمال کیا گیا انوشہ رحمان کی منسٹری کو استعمال کیا گیا اور فیس بک سے بلال رسول صاحب کے فیس بک اور ان کی بیگم کے فیس بک کا سارا ریکارڈ حاصل کیا گیا یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا میس یوز پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کو استعمال کیا گیا تمام لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں یہاں پر معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے وزیر آزم پاکستان اور وزیر خزانہ ساگدار مرکزی ملزم ہیں حسین نواز شریف حسن نواز شریف مریم نواز شریف مرکزی ملزم ہے اس کیس کے اتنے ہائی پروفائل کیس کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر کے جو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام ہوگی پینامہ پیپرز کا کیس انشاءاللہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے گا اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی یہ جدو جہد ہے کہ آج اتنے بڑے لوگ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں اور انویسٹیگیشن کا سامنا کر رہے ہیں اور آج سے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی جانب سے جی آئی ٹی کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے بہانے ڈھونڈ کر جی آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں جیسے آج ظاہر ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پوری کوشش کریں گے کہ جی آئی ٹی کی جو تفتیش جاری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ طول دیا جائے اور غالباً اب چالیس دن رہ گئے ہیں ساٹھ میں سے اس میں ان کی تفتیش مکمل نہ ہو مگر ہمیں یقین ہے کہ جی آئی ٹی کی تفتیش جو ہے وہ پاناما لیکس میں چھپے ہوئے سچ کو سامنے لے آئے گی یہ وہی سچ ہے جس پر نواز شریف نے ایک ڈیڑھ سال سے ایک سال سے پردہ ڈال رکھا ہے ان کے تمام فیملی میمبرز نے پردہ ڈال رکھا ہے باوجود اس کے کہ ان کے وزراء چوزری نصار خواجہ آصف اور ان کی اہلیہ مطرمہ کلسوم صاحبہ نے انٹرویوز میں کہا ہے اخباروں کو ٹیلویجن میں کہ یہ فلیٹ یہ لندن کے فلیٹ بانوے ترانوے میں خریدے گئے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ عید کے چاند کے ساتھ یہ خوشخبری بھی پوری قوم سنے گی کہ نواز شریف جہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا اہل ہو گئے ہیں جیسا کہ سپریم کورٹ کے دو فاضل جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں ان کو ہمیشہ کے لیے نا اہل کر دیا ہے ہم